نقیب ملت بیرسر اسودین ہوچی صاحب صدر مجلد و رکنے پارلیمنٹ کی نمائندہی پر شہر میں قیویٹ نائنٹین ٹیسٹنگ بس کا انتظام کیا گیا ہے حکومت تلنگانہ کے ذریعے اور وہ تمام اسمبلی حلقے جات میں مسلسل یہ بس آ رہی ہے آج یا خود پر اسمبلی حلقے کے علاقے بلدی ڈیوزن تلاب تینیچ علم میں بھانی نگر سالم چوک پر یہاں پر ابھی افتتہ ہوا صدر مجلد کی محسن نمائندہی پر ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو اس کا موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ کرا لے کرونا کے تعلق سے ٹیسٹ کرا کے اپنے پورے بچوں کا گھر والوں کا ملنے والوں کا تمام لوگ کا ٹیسٹ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہم چاہیے کہ ہم احتیاطی تدابر بھی اختیار کرے ملی ستیاد المسلمین ہر مور پر ہر موقع پر ہر میدان میں ہر مسئلے میں جہاں عوام کی نمائندگی اور عوام کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے ہمیشہ پیش پیش ہو کر کام کرتی آ رہی ہے لاک ڈاؤن کے دوران بھی سب سے زیادہ عوام کے ساتھ رہنے والی جماعت ملی ستیاد المسلمین ہے آج بھی اپنی روایت کو برخرار رکھتے ہوئے کوئیٹ نائنٹین کے ٹیسٹنگ بسوں کا انتظام کیا گیا ہے آج تلاب کٹے میں یہ بس آئی ہے اور یہاں پر کافی تعداد میں لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور دیگر مقامات پر بھی اس کا پرگام ہوگا جیسے جیسے مقامات کا پرگام ہم کو ملے گا ہم اعلان کریں گے اب ہم کو زیادہ تعداد میں اس سے استفادہ کرنے کی اپیل کرتے ہیں اس علاقے کے لوگوں کے لیے بھی ہم موبائل پبلسٹی کے ذریعے مساجد میں اعلان کے ذریعے لوگوں کو توجہ دلائی ہے ہم کو توقع ہے کہ اس علاقے کے کافی ت لوگ آ کے اس سے استفادہ کریں گے آخر میں پھر ایک مرتبہ یہ تمام چینلوں کے ذریعے عوام سے ترخواست کرتا ہوں کہ کرونا ویرس کے زمن میں ہم کو اپنی صحت اپنی بچاؤ کے لیے جو اقدامات کرنی ہیں اس پہ ہم پابند رہیں اور اپنے تحفوز کے لیے سخت سے سخت پریش کریں احتیاط کریں احتیاطی تدابیر کیار کریں اور ہمارے پر تمام یا خود پری کے کارپیٹر اس ایرے کے کارپیٹر نسین سلطانہ صاحبہ اور مغل پورا کارپیٹر جناب نمائندہ کارپیٹر ابو رحیل صاحب سویل خاضی پترگٹی واجد علی خان صاحب رہن بزار مزفر اتن صاحب سنتوش نگر ڈاکٹر سمینہ بیغم صاحبہ کرمہ گڑا یہ تمام کارپیٹر اور ہمارے صدور محمدین جماعت کے سرگرم بھر کر اس موقع پر یہاں موجود ہیں سب کے تعاون سے یہ انتظام کیا گیا ہے پبلک کو موبیلائز کیا گیا ہے انشاءاللہ پانچ بے تک یہ بس یہی پر رہ گیا عوام آتے جائیں گے ٹیسٹ آ کراتے جائیں گے اور آپ حضرات بھی اپنے ٹیسٹ کرا کر اپنی صحت کی اپنی حفاظت کی کوشش کرئے شکریہ شکریہ